اسلام علیکم میں ہوں سنم چودری اور میں ایک ایکٹر ہوں اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میری زندگی میں بہت خوبصورت تبدیلی آئی ہے تو آج میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ جب میں ایکٹر تھی تو میں نے اس فلم میں بہت محنت کی بہت سے ڈراماز میں کام کیا فلم بھی کر لی میں نے اتنی محنت سے کامیابی حاصل کی لیکن پھر بھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میری زندگی میں ایک امٹینیس تھی ایک بے چینی بے سکونی میں ایک ڈپریشن میں تھی کیونکہ میری زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک کمپیرزن کی دور تھی بلا وجہ کا مقابلہ تو بس میں نے اسی کشم کشمے اپنے اللہ کو پکارا اور جب بھی ہم اللہ کو رجوع کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتے ہیں تو بس میری نظر سے ایک حدیث گزری جس میں کسی نے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہوں سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار کیسا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں دیکھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بلکل قرآن کے این مطابق تھی جب میں نے اس حدیث پر غور کیا تو مجھے بڑا شوق لگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار بلکل قرآن کے مطابق تھا تو مجھے بڑی شرم آئے کہ میں نے دنیا کا تو سب کچھ جان لیا لیکن اپنے نبی کو کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ان کی اسوائے حسنہ کیسی تھی قرآن میں کیا لکھا ہے کبھی میں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی تو بس بڑی شرم آئی کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واکنگ قرآن تھے تو ایزا بلیور کیا مجھے واکنگ آیت بھی نہیں ہونا چاہے تو بس میں نے اپنے اخلاق و کردار پہ کام کیا اب اللہ کے احکام اپنی زندگی میں لانے شروع کیے تو آئی پرامیس میں اپنی زندگی میں پہلے سے ہزار گناہ زیادہ پیس محسوس کر رہی ہوں خوش ہوں سکون میں ہوں جتنا ہے شکر گزاری آگئی ہے تو سمجھ میں یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا رستہ دکھا دیا مجھے تو میں آپ سب کو بھی یہی میسج دینا چاہوں گی کہ جو دنیا ہے یہ ایک دلویجن ہے اس سے تھوکا مت کھائیں اور دنیا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دیکھیں تو آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی آپ سب کو عید ملاد و نبی بہت مبارک